ڈالا پاکستان پرکٹ بورڈ نہیں کرتا ہے یہ ریہب شاہین خود کر رہے ہیں سارا کچھ ساری کارٹینیشن ڈاکٹرز وغیرہ رہنا سینہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے یہاں سے میں بیٹھ کے ڈاکٹر رہیچ کر رہا ہوں وہاں پہ جو بکٹر زیب ہے شاہین شاہ فریدی لندن میں اپنا علاج خود کروا رہے ہیں بڑی حیرتناک اور بڑی عجیب سی خبر ہے مارے لیے کہ شاہین شاہ فریدی جو کومی ٹیم کے مین بولر ہیں اس وقت وہ اپنا ٹریٹمنٹ لندن میں خود کرا رہے ہیں یہ رمیز راجہ مزے کر سکتا ہے میڈیکل بنا سکتا ہے ہوتل کے کمرے بنا سکتا ہے کمرے لے سکتا ہے ٹکٹے لے سکتا ہے گاڑیاں لے سکتا ہے بلٹ پروف گاڑیاں لے سکتا ہے لیکن قوم کا بچہ شاہین شاہ فریدی کیا وہ اسرائیل کے لیے کھیر رہا تھا بے حیاء وہ قوم کا بچہ ہے وہ تمہارا بچہ ہے اس کو اپنا بچہ ہے سمجھو اس کو چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر لوارش چھوڑ دیا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ پاکستان کا ہے اور ہم ان کے اندر ہاتھ ڈال گئی ہے پیسہ تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جو شاہد افریدی ہیں کل وہ ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہے تھے اس بیان کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو ان کے داماد ہونے والے داماد شاہین افریدی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے اس میں پی سی بھی بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے پر انگلینڈ گئے ہیں علاج کرانے کے لیے اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے پاکستان میں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹل میں بات پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جہن میں یہ کہہ رہا ہوں اب جیسی شاہین کی بات اگر میں کروں کوئی بھی ہو شاہین کی جگہ چاہے شاہین ہو یا نہ اب وہ لڑکا خود انگلینڈ گئے اپنے ٹکٹ پر گئے اپنے پیسوں پر رکا ہے وہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ اس نے کانٹیک کیا یہاں سے میں نے ڈاکٹر کو ارینج کیا وہاں سے اس نے ڈاکٹر کو کانٹیک کیا اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس میں پی سی بھی کچھ نہیں کر رہی ہے یہ کوئی چیز ہے جو یہ نہیں ایک انجلٹ ہو جائے تو لالا پاکستان پرکٹ بورڈ is not doing all of this یہ ریہب شاہین خود کر رہے ہیں سارا کچھ ساری کارڈینیشن ڈاکٹرز وغیرہ رہنا سہنا سب کچھ وہ خود کر رہے ہیں مجھے جو پتہ چلا ہے ابھی تک اور پھر میرے خانوں کو ایک آدھا دفعہ دو دفعہ زاگر خان سے بات ہوئی ہوگی زاگر خان نے بات کی ہوگی بس یہ ہے رمیس راجہ ایک مہینہ بائیس دن برمنگم میں رہ کر آئے ہیں اور پی سی بی وز بیرنگ ایکسپینسز تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں تولا جائے اس چیز کو مجھے نہیں مجھے جو پتہ ہے وہ یہ کہ سارا کچھ وہ خود کر رہا ہے یہاں سے میں بیٹھ کے ڈاکٹر رہیچ کر رہا ہوں یہ تو ہم جی جی ڈاکٹر زیف بلکل ہم نے تو جو تاریفیں کی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی پچھلے دو آفتے میں ہم ان کو واپس لے لیتے ہیں بھئی آئی یہ ساری ہماری یوٹیوب سے آپ ڈیلیٹ کر دے گا ہم تو ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ اتنے پروفیشن شاہد افریدی لائف تھے سماٹ ٹی وی پہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جناب انہوں نے کہا جناب اپنی جیب سے ڈاکٹر کا سارے گھرچے ابھی پی سی بی کی میل آئی ابھی ابھی ورنہ اصد رو مر گیا ان بیغارتوں بے شرموں بے حیاؤں کو ایک دو لفظ نہیں لکھنے آئے لیکن ابھی کیونکہ شاہد افریدی نے بی چونک میں ان کے کپڑے اتارے سماٹ ٹی وی پہ آگے تو ابھی میل ڈال رہے ہیں کہ جناب جیسے ہم ٹیک کرتے ہو کیا ٹیک کرتے ہو کیر بے ہاؤں بے شرموں ریلو کٹو ریلو کٹو گے سرداروں اور تمہارا جو بڑا سردار ہے یہ وقت اس کو یہ قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی جس نے تمہیں لایا آئے دے ڈال دوگے کل تمہارے نکاب اتر جائیں گے یہ چہرے سامنے آئیں گے یہ رمیز راجہ مزے کر سکتا ہے یہ سارے پی سی بی کو پاکستان کے پیسوں میں ایشیا کپ کے فائنل دکھا سکتا ہے ٹی اے ڈی اے بنا سکتا ہے میڈیکل بنا سکتا ہے ہوتل کے کمرے بنا سکتا ہے کمرے لے سکتا ہے ٹکٹے لے سکتا ہے گاڑیاں لے سکتا ہے بلٹ پروف گاڑیاں لے سکتا ہے لیکن قوم کا بچہ شاہد شاہ فریدی کیا وہ اسرائیل کے لیے کھیر رہا تھا کیا وہ انگلینڈ کے لیے کھیر رہا تھا میں نے ایک نام پروس کا لیا تو ان کو آگ لگ جائے گی چلو وہ نہیں لیتا کیا وہ ان کے لیے کھیر رہا تھا بے حیاء ہو وہ قوم کا بچہ ہے وہ تمہارا بچہ ہے اس کو اپنا بچہ سمجھو اس کو چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر لوارش چھوڑ دیا حسن علی کو اب فخر کو ہم بھیج رہے ہیں مائی فوٹ بھیج رہے ہیں تم کیا بھیج ہوگے تم بے کوب بناتے ہو لوگوں کو صرف اللو بناتے ہو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے انشاءاللہ وہ اپر والے کی لاتھی بے آواز ہے ایسی پڑے گی تمہاری ساتھ پوچھتے ہیں یاد کریں گی فیدی کہہ رہے ہیں میں نے فون کر کے ان کے لئے ڈاکٹر رینج کی انگلینڈ کے اندر اور یہ اپنا خرچہ کر کے ٹکٹ کا بھی انہوں نے خود پے کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں پر رہنے کا بھی خود پے کیا اور یہ یہاں سے ٹریول کر کے وہاں گئے اور خود پے کر کے وہاں پر رہ رہے ہیں مطلب پی سی بی ٹیک کیر نہیں کر رہا ہے ان کی لیکن آج پی سی بی کا ایک سٹیٹمنٹ آگیا ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے جو پریس ریلیس جاری کی ہے کیا کہا ہے لیکن یہ شاہر شاہن کو نیدر لینڈ لے کر گئی ہم بولتے رہے ہیں آپ ایک گلے فھارتے رہے کے نیدر لینڈ مت لے کے جو اور اس کو میوٹ کر دیں ہم گلے فھارتے رہے کے نیدر لینڈ مت لے کے جائیں اور وہ کہتے ہیں ایک میچ بکھلائیں گے پھر آپ دبائی بھی لے کر گئے پھر آپ نے دبائی کے پریٹس سیشن میں ہم جاتے رہے تو یہ پریٹس سیشن میں آئی سی سی کی چکو کرنی ہے اسٹیڈیم کے پاس یہ ہے وہاں پر جب بھی ٹریننگ ہوئی ہے ٹریننگ خراب ہی ہوں گا میں جاتا ہوں ڈاکٹر زفر ہوتے ہیں لندن میں وہاں جا کے اپنا ریہاب کرواتا ہوں اور وہ چلے گئے تو ہم نے بڑا شکریہ دا کیا سب نے کہا یار بڑا اچھا کام کیا پی سی بی نے لیکن آفریدی نے بڑا حصے کا اظہار کیا ہے اور شاید آفریدی کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی نے کوئی تعبون نہیں کیا اپنے خرچے پر گئے ہیں اپنے خرچے پر ڈاکٹر میں نے لندن گیا وہاں پر جس ہوتل کے اندر وہ رہ رہے ہیں تھری دور ٹو سٹار ہوتل ہے وہ وہاں پر سارے ایکسپنسیف خود خود پہ کر رہا اس کے علاوہ ایون کی جس گاڑی میں ڈاکٹر کے پانچ جاتا ہے ویگ میں دو دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروانے وہ بھی بیجارہ اپنے دوست کی گاڑی کے اندر جا رہا ہے ہر چیز بیجارہ خود سے کر رہا ہے اور سارا ورک آؤٹ خود کر رہا ہے پی سی بھی کیا کر رہا ہے ایک دو فوٹیجز اس کی لے لیتا ہوتا ہے اس کو پھر بعد میں شیئر کر دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے جی شاہین رکاور کر رہا ہے یہ نہیں بتا رہا کہ مطلب کہ وہ سارا پیسہ جو لگ رہا ہے وہ شاہین شاہ فریدی خود لگا رہا ہے جو کہ اس سے کہہ سکتے ہیں بڑی ہی بوری حرکت تھی یہ پی سی بی کی پی سی بی کو ایسے بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ شاہید افریدی نے بتایا ہے شاہید افریدی جھوٹنی بولتے ہوتے ہاں انہوں نے کافی دن سبر کیا اس چیز کو بتا بتایا بی سی بی نے بلکل اس کو اپنے آپ پر چھوڑ دیا کہ بھائی اگر ٹھیک ہوگے تو بتا دینا ورنہ پھر اپنی علاج کراتے رو اپنی فٹنس کرتے رو کراتے رو جب ہو گیا یہ بہت ہی غیر ذمہ درانہ بلکہ افسوسناک شرم نہ کروئی ہے کہ آپ کا جو سپر سٹار بولر ہے جو آپ کا میچ مینر ہے جو آپ کے لیے اتنی اچھی پرفارمنسز تینوں فورمنٹ میں دے رہا ہے ابھی پچھلے سال ہی وہ ٹیسٹ کریکٹر آف تہیر اس کو ایوارڈ ملا ہے پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا کہ پاکستان پی سی بی نے اپنے ایوارڈ دیئے تو اس میں اس کو دے دیا جناب ٹیسٹ کریکٹر آف تہیر کا ایوارڈ اس کو آئی سی سی نے یعنی پوری دنیا میں جو کرپٹس کھیلے تھے پچھلے سال کا اس کو ایوارڈ ملا ہے تو وہ اپنے آپ پہ چھوڑ دیا بھائی اس کو کہ اپنا علاج کروا ہوئی ہے تو اتنا یہ جو ان کے پاس پی سی پی والوں کے پاس پیسہ ہے ابھی جو ان کی ریپورٹس ہاتھی ہیں جو آسٹریلیا کا ٹور ہوا تھا اس سے ہی انہوں نے کروڑ اور اربع روپے بنائی وہ فگر آئے تھا سمجھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا یہاں پر بتا رہا ہے ساہین افریدی جو کی پاکستان کے اوبیسی لیون اپ ڈا بیسٹ لیپ ٹامر بولر ہیں ابھی کرنٹ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 5 لیپ ٹامر بولر اگر آپ دیکھیں تو میرے حساب سے شاہین افریدی بولڈ میچل سٹارک انڈیا کا تو لیپ ٹامر ابھی کوئی اتنا اچھا ہے نہیں اور لیپ ٹامر بولر اور کون ہے سائٹ ابھی جو ویسٹ انڈیز کے لیپ ٹامر بولر کوئی نہیں ہے سائد انگلینڈ کے ہیں تو وہ نئے ہیں اور سائد ساؤت آفریقہ میں بھی لیپ ٹامر بولر ابھی کوئی اتنا ہے نہیں مطلب جو بہت اچھا ہو لمبے سمجھ سے کھیل رہا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو سائین افریدی آتے ہیں بھی یا نمبر پانچ میں سائد اوورال بولر رینکنگ بھی دیکھیں تو اگر آپ ریٹ کریں تو نمبر پانچ بولر میں آتے ہیں دنیا کے تو وہ آپ کو پتہ انگلینڈ کے مطلب ابھی انگلینڈ وہ گئے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے اس کا خرچہ وہ خود اٹھا رہا ہے اس کو لے کر سائد افریدی کا دماغ خراب ہوا ہے آبیسلی سائد افریدی کو انہوں نے انفرمیشن شیئر کی ہوگی کیسے کی ہوگی آپ کو بتا سکتا ہوں سائد افریدی کی جو بڑی بیٹی ہے ان کے ساتھ ہونا ہے بیباہ اس بیباہ سے پہلے سائد اب کنیکشن اچھی سٹونگ ہوگا ہوں گے تو بات ہوتی ہوگی تو اسی چکر انہوں نے شیئر کر دی اور شاہد افریدی نے یہ بات اوبرال لیک کر دی اب آپ سمجھ سکتے ہو اس بات کو لے کر کانٹروبرسی ہو رہی ہے اور نیکسٹ منت تئیس تارک کو تئیس تارک کو تئیس اکٹوبر کو انڈیا پاکستان کا میچ ہے چوب اس کو دیوالی ہے میچ کافی پتا ہے آپ کو پاکستان لازٹ ٹائم جیتا تھا تو یہ ایک بھارت کے لیے ایک ریوینج میچ ہوگا ایشیا کپ میں تو چلے دونوں ایک ایک پہ برابر پہ رہے لیکن جو ورلڈ کپ کا میچ ہوگا وہ ریوینج میچ ہوگا اور انڈیا کی ٹیم آپ کو پتا ہے سلیکٹ ہو چکی ہے ٹیم انڈیا میں مطلب بھوبریشور کمار اور بومرہ بس یہی دو سینئر پیسرز ہیں اس کے علاوہ کسی کو بھی جگہ نہیں ملی ہے نہ شمی کو ملی ہے نہ سیراج کو ملی ہے واقعی عرش دیف ہے ہر سل پٹیل ہے جڑے جا بھی انڈیا بھی کافی مطلب دو بولر کو ہٹا دے تو سارے نئے بولر ہیں بشنوئی کو لے جا